یہ دوسرا پوائنٹ اب تیسرا نکتہ اولاد کی ویلکم میں کیا ہے وہ پیدائش سے پہلے کا پوائنٹ ہے لیکن وہ یہ ہے کہ اولاد جب انسان شادی کرتا ہے اب اس کو اولاد کا ارادہ رکھتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اب شادی ہونے کی باردی تو اولاد ہوں گی نا سنگل کو تو اولاد نہیں ہوتی انسان اکیلا ہوتا ہے تو اب ارادہ ہو گیا تو انسان اب دعا کرے کس کی دعا کریں نیک اولاد کی دعا مانگے ہم یہ مرحلہ بھول جاتے ہیں نیک بیوی کا انتخاب اللہ رحم کرے فیل جا رہے ہیں اس کے بعد دوسرا مرحلہ دعائیں وغیرہ یاد نہیں ہوتی ہے نتیجہ یہ ہوتا کہ شادی کر لی رات میں کال کر کے پوچھتے دعا یاد ہے کہ ہم ختم ہو گیا اب جو نمازی نہیں پڑتا کیا دعا ہے وغیرہ فرائض کا احتمام نہیں ہے ہم نے دعا پڑھی لیکن پھر بھی اولاد میں یہ برائی ہے ظاہر سی بات ہے آپ دیگر فرائض پر عمل کرتے ہیں دیکھیں نوافل اور سنتیں تب ہی اثر کرتے جب فرائض پر عمل ہے اگر حدیث میں ہے کہ انسان نفل پڑتا ہے نفل پڑتا ہے نفل پڑتا ہے اس درجے کو نفل عمل کر کے پہنچ جاتا ہے کہ اللہ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ کام کرتا ہے مطلب وہ حلال چیز کی طرف ہی جاتا ہے اللہ اس کا کان بن جاتا ہے جس سے وہ سنتا ہے تو اگر کوئی انسان اس حدیث کو سنن کے صرف نفل ہی کرے تو کیا اللہ سنیں گا فرائض پر عمل نہ کرے فرض کے بعد نفل میں جو اضافہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے ہاتھوں سے حلال کام لیتا ہے کانوں سے سنی چیز سناتا ہے آنکھوں سے سنی چیز دکھاتا ہے یہ معنی ہے تو تیسرا نکتہ ہے نیک اولاد کی دعا اب شادی ہو گئی تو انسان کو امید ہوتی ہے اس کو اولاد ہوں گی تو وہ اولاد کے لئے خوب دعا کریں نیک اولاد کے لئے دعا کریں نیک اولاد کے لئے دعا تو انسان شادی سے پہلے بھی کر سکتا چاہے تو وہ تو کوئی مسئلہ نہیں کہ اللہ مجھے نیک اور صالح بیوی عطا فرما اور اس سے ہونے والی اولاد یہ تو کوئی مسئلہ نہیں یادر اور نیک اولاد کی دعا کریں نیک اولاد کی دعا یہ تیسرا پوائنٹ ہے ہمارا یہ اولاد کے ویلکم میں شامل ہے ہم خوب اللہ سے گرگلا کے نیک اولاد کی دعا کریں اولاد ایک عظیم نعمت ہے انبیاء علیہ السلام نے مانگی جب عطا کی گئی کچھ خبریاں سنائے گئی خاص طور سے ان انبیاءوں جن کو کافی لمبی عمر کے بعد اولادیں نصیب ہوئی ان لوگوں نے اللہ سے نیک اولاد کی جیسی بشارت ملی خوب دعائیں کی یا اولاد نہیں تھی تو خوب اس کے لئے دعائیں کرتے تھے آئیے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ لیتے ہیں ابراہیم علیہ السلام ایک لمبی عمر گدار چکے ہیں بے اولاد تھے اللہ تعالیٰ نے اولاد دینے کا فیصلہ کیا جب اولاد کا فیصلہ کیا تو آپ دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت کے رب حبلی من الصالحین اے اللہ مجھے نیک اولاد تھا فرما کیسی اولاد تھا فرما نیک اولاد اب ہمارے پاس یہاں بھی مسئلہ ہے مسئلہ یہ کہ اولاد کے لئے پہلے تو والدن تو دعا ہی نہیں کر رہے کیونکہ ہمارے پاس ایک تصور یہ ہے کہ اسی بڑھا انسان دعا کر سکتا ہے سمجھے نا بڑھے ہو گئے تو دعا ہے بہت کوئی دعا دیرہ اللہ اچھا رکھے آپ کو خوش رکھے آباد رکھے برکت دے اس میں تو دوسرا نہیں ملتا رہے اتھے بڑھے تو معلوم نہیں تھا میرے کو صدق بزرگ ہے آپ بہت زیادہ جوانوں نے تو ایک دوسرے کو دعا دینا ہی نہیں ہے سمجھ رہا دعاوں کا احتمام ہو اب والدین سب سے پہلے دعا کرے بھائی ان کی اولاد ہیں لیکن یہاں ہوتا ہے یہ کہ بڑھے لوگ دعائیں کرتے اچھا بڑے لوگوں کی دعائیں ہیں بھی تو کیا ہیں عورتوں کی دعائیں خاص طور سے بڑے مردوں کو میں نے کم دعائیں دیتے ہیں سنا آپ نے بچوں کو شادی کی بات کیا اللہ نیک اولاد دے لیکن یہ دعائیں زیادہ عورتیں دیتی ہیں اچھا عورتیں بھی دعائیں دے رہی ہیں تو زیادہ زیادہ کیا دعائیں دی جاری دیکھیں ہمارے سمجھ پہلے تو کری نہیں رہے ماں باپ بھی نہیں کرے کوئی کر رہا نہیں اب جو کر رہا وہ کیسے کر رہا اللہ تم کو چانسہ بیٹا دے مطلب بیٹی کی تو گنجائش ہے ہی نہیں جو کچھ ہے وہ کیا ہے بیٹا ہے اور وہ بھی کیسا ہونا سادہ سیدھا تو ہونا ہی نہیں کیسا ہونا چانسہ میں تجیل کر بولتا ہوں اپنے تقریبوں میں اگر واقعے میں چانسہ ہو گیا چودوہ دن تو پورا دکھ رہا پھر کم دکھ رہا پھر کم دکھ رہا پھر غائب ہو جارا دو چاہ دن پھر نکل کے آرہ دھیرے دھیرے پریشان ہو جائیں گا یا پھر آدھا تو چمک رہا آدھے پہ دھبے لگے ہو پورے چانس پورا وائٹ نہیں ہے اس میں پیچس ہیں بلیک سپوٹس ہیں یہ تو تمثیلن مثال کے طور پر کہا جاتا ہے خوبصورتی کی علامت ہے ایسی دعا کرو اللہ نیک اولاد دے لڑکا دے یا لڑکی دے جو بھی ہو صالح ہو اس کے نیکیوں سے وہ چمکی اور روشن ہو نہ کہ اس کے جسم سے ورنہ بچہ تو ایسا ہوگا کہ گورا ایسا گورا جس کی کوئی انتیا نہیں لیکن عامال کے اعتبار سے اتنا کالا کہ جس سے دنیا پریشان ہے والدین خود بد دعائیں دے رہے زندگی میں سمجھا تو کوئی بھی ہو سکتا گوری ہو کالی ہو لڑکا ہو لڑکی ہو صحت مند ہو بیمار ہو صالح ہونا کنڈیشن اللہ نیک ہو نیک ہو جنت میں جانے کا ذریعہ بنے جنت میں اوچھے مخامات ہونے کا ذریعہ بنے مرنے کے بعد دعائیں کریں میرے لی نیک اولاد کے فائدہ کیا ہے پہلا فائدہ آپ کے مرنے کے بعد دعائیں خیر کریں گے آپ کے لئے انشاءاللہ دوسرا فائدہ آپ کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنیں گی جنت میں درجات کی بلندی کا ذریعہ بنیں گی تیسرا فائدہ جنت میں لے جانے کی وجہ بھی بن سکتی ہے بلکہ جنت میں اوچھے درجہ ہونے کی بھی اور جنت میں لے جانے کی بھی حدیث میں آتا ہے جو بچے بالی ہونے سے پہلے انتخال کر جاتے ہیں وہ جنت کی دروازے پر کھڑے ہوتے انتظار کرتے اندر میں داخل ہوتے جب تک کہ اپنے والدین کا ہاتھ پکڑ کے لیکن ہی چلے جاتے ہیں لیکن والدین کا توحید پرت ہونا شرط یہ تین فائدہ تو مرنے کے بعد ہو گئے ایک فائدہ دنیا میں ملتا ہے نیک نامی نیک نامی نیک نامی ہے نا اگر سمجھو آپ کی اولادی کوئی تعریف کرے کیسا لگتا ہے آپ کو اچھا لگتا ہے اور یہ اچھا لگنا جائز ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سوال کیا وہ کونسا درخت تھے جس کی مثال ایک مومن جیسی ہے حابہ خاموش رہا ہے کہ اللہ اس کے رسول کو معلوم تو کہا وہ خجور کا درخت کس کا درخت ہے خجور کا اس کے بعد جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے کے ساتھ بہن نکلے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ تو عبداللہ نے کہا اے والد مجھے اس کا جواب معلوم تھا میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں جواب دوں اس کا جواب خجور کا جہاں ہے تو عمر بن خطاب نے کہا بیٹا تم نے کیوں نہیں دیا اگر تم دیتے تو مجھے بہت خوشی ہوتی تو پتہ چلا بچوں کی اچھائیوں پر والدین کا خوش ہونا فطری ہے حضرت عمر کیا فرمارے اگر تم مجلس میں جواب دیتے تو مجھے خوشی ہوتی تو بچوں کی کامیابی پر ان کے جیت پر ان کے ٹاپ میں آنے پر ان کی کسی بھی چیز میں اچھے کام کرنے پر والدین کا خوش ہونا یہ فطری چیز ہے تو لہٰذا دنیا میں نیک نامی کا ذریعہ موت کے بعد دعاوں کا ذریعہ موت کے بعد جنت میں داخلے کا ذریعہ اگر بالی گھونے سے پہلے مر گیا ہے اور اس کے جنت میں مقام اوچھی ہونے کا ذریعہ وہ کیسے حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا میں جو لوگ ساتھ رہتے تھے جنت میں بھی ساتھ رہیں گے تو ظاہر سی بات ہے ایک نیک اولاد جس کو آپ نے پرورج دیا اگر وہ جنت میں آپ کی نیکی کی وجہ سے اس کے اچھے عمال کی وجہ سے اوپر چلا جاتا ہے جس کو اللہ خبول کر لے نتیجتاً اوپر میں رہی جنت میں تو نیچے رہنے والے والدین کو اوپر لے جائے جائے گا جنت میں الیویشن مقام بڑھنے کا ذریعہ آئی ہے ٹھیک ہے خوب دعائیں کیجئے ربی حبلی من اس وآلہ ورد کیجئے ربی حبلی من اس وآلہ اے اللہ نیک اولاد اب امنگ ہے ارادہ ہے اولاد کا یہ دعائیں بھی کیجئے سمجھے ہم بس طریقے دعا ہو گئے اب یہ تیسرا نقطہ تھا ہمارا دعائیں کیجئے دوسری دعا اللہ رب العزت نے زکریہ علیہ السلام کی بیان کی سورہ علی امران کے آیت نمبر آفتیس میں انہوں نے دعا کیا اللہ فرماتا ہے رب لحبلی مل لدن کا ذریعہ طیبتن انکا سمیع الدعا اے میرے پروردگار مجھے اپنے جانب سے صالح اولاد عطا فرما اور تو بے شک دعا سننے والا اور خبول کرنے والا ہے دیکھ طیبہ ایک ایسی اولاد دے ایسی ضروریت دے جو صالح ہو طیب انہوں نے بھی دیکھیں یہی دعا کی اس کے بعد اللہ تعالی نے مومنوں کی دعا اپنے اولاد کے طالوں سے بیان کیا اور فرمایا سورہ فرخان کیا اللہ نے فرمایا ربنا حبلنا من ازواجینا وزوریاتینا قررت آئین اللہ فرماتا اور کہتا ہے اے ہمارے پروردگار ہم کو بیویوں کی طرف سے دل کا چین بیویوں کی طرف سے دل کا چین اور اولاد کے طرف سے آنکھوں کی تھندک عطا فرما یعنی ان کو نیک بنا تو بیوی کے نیک ہونے کے لئے دعا اولاد کے نیک ہونے کے لئے دعا کون کر رہا ہے ایک انسان کر رہا ہے انبیاء کی دعا اور عباد الرحمن اللہ کے بندوں کی دعا کیا ہوتی ہے اپنے اولاد کے طالوں سے ربنا حبلنا من ازواجینا تک اے اللہ ہمارے بیویوں کو ہمارے لئے وزوریاتینا اور ہماری اولادوں کو خورت آئین ہماری آنکھوں کی تھندک بنا دل کا سکون بیویوں کو بنا اولاد کو آنکھوں کی تھندک تاکہ یہ نہیں کوئی صالح بنے تو ہم کو خوشی ہوں گی ایک اولاد بدبخت نکل گئی اس کی کمپلینٹ سے کتنا پریشان ہوتا ہے جیل چلے گئی کتنا پریشان ہوتا ہے افیر کر لیا بھگاہ کے لے کے گیا خون کر دیا تکلیف پہنچا ہے پڑو سیوں کو ستا رہا کتنی تکلیف اور وہیں کوئی آگے کہ آپ کا بچہ بڑا اچھا ہے خوشی ہوتی ہے اب اسے مالدار ہو یا غریب ماں باب سب کو خوشی ہوتی ہے کوئی ماں باب یہ ہوتے ہیں میں مالدار ہوتا تو بہت خوش ہوتا بیٹھتے رہے ہیں نہیں خوشی ہوتی ہے انٹرنل ایک فیلنگ ڈیولپ پہتے ہیں تو تیسرا کام نیک اولاد کی دعا کرنا ہے چوتھا کام سب کو خوشی ہوتی ہے